سکرین شو ہو رہی ہے میری نو سار ابھی نہیں ہوئی جی ہو گئی ہے چلیں جی یہ پریکٹیکل ہم نے جو کرنا ہے پریپریشن اور تھلمائیڈ پرام تھلک انہائٹر یہ پریکٹیکل ہم آج کریں گے پہلے ایک پریکٹیکل ہو گیا آپ کا سلیبس کا آج یہ آپ کا دوسرا پریکٹیکل ہے اس میں پریکٹیکل آپ کے تھوڑے سے کم ہے اس والے سمیسٹر کے اندر نا اچھا جی اس کے پیپے کرنے کے دو میتھڈ آپ کے یہ دیے ہوئے ہیں پہلے جو تھلک انہائٹر اینڈ یوریا اس میں تھلک انہائٹر آپ کو چاہیے ٹین گرام یوریا ٹو پائنٹ فائی گرام ریکشن آپ کے سامنے یہ دیا ہے یہ تھلک انہائٹرائیڈ ہے یہ والا انہائٹرائیڈ یہ اس فارم میں یہ آپ کے پاس ہے تھلک انہائٹرائیڈ اور یہ آپ کے پاس ہے یوریا ٹھیک ہے یوریا فرٹیلائزر جو جو ہم یوز کرتے ہیں نائٹروجن آکسیجن یا کاربونائل گروپ ہے اب یہاں پہ یہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ اگر آپ دیکھیں تھلمائیڈ کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ جو آکسیجن ہے یہ آکسیجن آپ کی کیا ہوگی ریپلیس ہوگی کس کے ساتھ انہ کے ساتھ ہے پائبن ڈائی اکسائیڈ اور ساتھ میں وارٹر آ کے پاس آ جائے گا اب اگر ہم اس کا میکانیزم دیکھیں تو فرسٹ ریکشن آپ کا جو ہے فرسٹ سٹپ جو ہے یہ تیلیک انہائیڈرٹ یہ یوریا یہ آپ کا نائٹو جن جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ریکٹ کرے گا کلیر یہاں پہ بانڈ بنائے گا اور یہ جو آپ کا ایک ڈبل بانڈ میں سے ایک بانڈ بریک ہوگا تو یہ یہاں پہ آ جائے گا یعنی کہ یہاں پہ آپ کا کیا آکسیجن پہ نیگٹیو چاہ جائے گا اور یہ این ایچ ڈو جب یہاں پہ بانڈ بنائے گا تو یہ پوزیٹیو کی فارم میں آ جائے گا یہ نیگٹیو کی فارم میں نیکس سٹپ کے اندر آپ کا یہ جو یہاں پہ الیکٹان ہے اس بانڈ کا جو الیکٹان ہے وہ اس آکسیجن پہ آئے گا اور یہ والا آپ کا جو الیکٹان ہے یہ یہاں پہ بانڈ بنائے گا تو یہ یہاں پہ ڈبل بانڈ آ گیا یہ بریک ہوگئے یہاں پہ آ گیا کلیر ہو گیا یعنی کہ یہ یہاں سے بریک ہوگئے یہاں پہ نیگٹیو چارج آ گیا اب یہ جو آپ کا ہے یہ جو آپ کا یہاں پہ نیگٹیو چارج والا یہ آپ کا کہاں پہ آئے گا اس جگہ پہ آئے گا کلیر ہے اور یہاں کا جو بانڈ ہے آپ کا وہ یہاں پہ آ جائے گا یہ اب آپ دیکھیں تو یہ شفٹنگ آپ کی ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہو گیا شفٹنگ میں آپ کا کیا ہے ہے کہ یہ یہاں پہ بانڈ بنائے گا اس کے ساتھ اور یہ جو آپ کا یہاں پہ ہے وہ آپ کا یہاں پہ الیکٹرن آ گیا جو پوزیٹیو تھا وہ آپ کا کیا آ گیا یہاں پہ وہ الیکٹرن پورے ہو گئے ٹھیک ہے انہیس ٹو کے اندر آ گیا اور یہ آپ کا جو پورا گروپ ہے وہ اس سائٹ پہ یہاں پہ شیفٹ ہو گیا اب نیکس سٹیپ کے اندر کیا ہو گا کہ یہ جو آپ کا ہے یہاں سے یہ انہیس ٹو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آ جائے گا یہ آپ کا سپرٹ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو بانڈ ہے یہ جو بانڈ ہے وہ یہاں پہ آئے گا یہ اکسیجن یہاں سے نکل کے تو یہاں پہ یہ بن جائے گا اور یہ ادھر سے یہاں سے یہ ریموو ہو جائے گا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا ایک یہ کاربونائل ہے ایک آپ کا یہ جو یہاں سے ریموو ہو گا یہ نیگٹیو کے اندر آ جائے گا اور یہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہ اس فارم میں آپ کے پاس آ جائے گا یہ موئیٹی اس پہ سے نکل گی یہ آپ کا ان ایچ او کی فارم میں آ جائے گا کلیر ہو گیا اب نیکس سٹیپ کے اندر آپ کا کیا ہے کہ یہ آپ کا پوزیٹیو ہے نا یہاں سے آپ کا یہ جو ہے نا ان ایچ تری فردر یہ اس میں آ جائے گا آپ کا ٹھیک ہو گیا یہ ان ایچ تری کی فارم میں آ گیا یہ پھر نیکس سٹیپ کے اندر یہ پھر یہاں کی مومنٹ آپ کی یہ اس کے ساتھ آ جائے گی کلیر ہو گیا تو یہ اس میں سے یہ لیدہ ہو جائے گا یہ آپ کا گروپ لہتا ہو گیا این ایچ ایٹری کی فارم میں یہ آپ کا کاربن اکسیجن اکسیجن سی او ٹو کی فارم میں لہتا ہو گیا اور یہ جب یہاں پہ آپ کا کیا ہوگا یہاں سے یہ آپ کا اس سائٹ پہ آ جائے گا تو یہ این ایچ ایٹری کی فارم میں آپ کے پاس آ جائے گا کلیر ہو گیا یہ جو چیز ہے آپ کی یہ تھلمائیڈ ہوگا جہاں پہ آپ کا این ایچ ایٹری کی فارم میں آ جائے گا یہ این ایچ ایٹری آ گیا آپ کا سپلٹ ہو گئے اور یہ کارپنڈ آئی اکسائیڈ ہو گیا کلیر ہے یہ اس کا میکنیزم ہے اب اس کا پوسیجر کیا ہے کہ پلیس ٹین گرام تھلک انہائیڈائٹ اینڈ ٹو پوائنٹ فائی گرام یوریا اینہ ٹو ففٹی ایمل راؤنڈ باٹم فلاس راؤنڈ باٹم فلاس جو آر بی ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھلک انہائیڈائٹ اور یوریا ایڈ کرنا ہے اینڈ ہیٹ آنا سینڈ بات جہاں پہ آپ نے لاس ٹیم میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ریفلیکس کرنا ہے تو ریفلیکس واٹر بات کے اندر بھی کر لیتے ہیں اور سینڈ بات کے اندر بھی کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوسیجر اس کا کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ راؤنڈ باٹم فلاس ہے یہ والی جو ہے اس کے اندر آپ یہاں پہ اپنا مٹیریل ایڈ کریں گے اور یہ آپ نے ایک اس طرح پوٹ لینا ہے اس پوٹ کے اندر آپ نے یہ ریت ڈال دینی ہے ریت ڈال کے یہ آپ کا نیچے جو یہ کیا ہے ہارٹ پلیٹ ہے اور اس کے ساتھ سٹیرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مگنیٹک بیڈ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو وہ جو روٹیٹ کرے گا اس طرح چلتا رہے گا اور یہ اندر اس طرح گھومتا ہے مگنیٹ اور جو آپ کا مکسچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اچھی طرح مکس ہوتا رہتا ہے یہاں پہ آپ نے کننسل لگا دینا ہے یہ ریفلیکس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ پانی کی طرف آ رہا جو بھی ہے اس کو آپ نے ہیٹ کرنا ہے کلیئر ہوگی بات سمجھ آگی تو آر تھرمومیٹر is merged in the mixture and the temperature of the direction mixture is maintained between one thirty to one thirty five کہ جو آپ کا یہ والا یہاں پہ یہ جو ٹمپریچر ہے اس کے اندر یہ آپ کا اتنا مینٹن ہوگا اور وہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آپ اس کے اندر وہ لگا سکتے ہیں تھرمومیٹر یہاں پہ بھی لگا دیں نہیں تو اس کے ساتھ یہاں پہ رکھ لیں آپ کو ترمومیٹ temperature بتا دے گا کہ کتنا temperature ہے direction begins with froth of the mass and the temperature rises to one sixty ٹھیک ہو گیا یعنی کہ froth mass آپ کا جو یعنی کہ جو melts ہو جائے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا فوم کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ جو temperature ہے وہاں کا کتنا ہوگا وان سکسٹی ہیں کہ وان تھرٹی سے وان تھرٹی فال ٹو وان سکسٹی آ جائے گا when the froth subside stop heating and add cold water to the spongy solid spongy solid ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس وہ فوم سا نہیں ہوتا جو گھروں میں دیواروں کے اوپر مارتے ہیں یا اگر آپ سکوچ برائٹ کے ساتھ دیکھیں تو وہ فوم ایک لگا ہوتا ہے اس طرح کا spongy mass آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا کہ جب یہ froth آپ کی جنب وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے froth ہوتی ہے جیسے آپ وہ اگر آٹا لینا تو آٹے کے اندر جو fermentation ہوتی ہے تو اس میں کاربن ڈائی اکسٹی نکل رہی ہوتی ہے جیسے جیسے وہ نکلتی ہے تو holes اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر وہ بعد میں solid ہو جاتا ہے اس طرح کا وہ froth آئے گا then اس میں آپ نے water add کرنا ہے تو وہ spongy solid آ جائے گا filter the thalamite in a bukna funnel and with suction suction کے ساتھ آپ نے اس کو filter کر لینا ہے wash it with water drain well and dry by passing between filter paper and in an oven at 100 کہ اس کو اچھی طرح آپ نے filter paper کے درمیان میں رکھ کے وہ اس کو dry کرنا ہے dry کرنے کے بعد آپ oven کے اندر رکھ لیں کتنے پہ 110 ڈگری پہ اور اس کو آپ dry کر لیں yield اگر آپ جو آ کے پاس product آئی کہ اس کو آپ نے weight کرنا ہے تو four point eight gram آ جائے گا اس کا melting point آپ find کر لیں تو melting point آپ کے پاس ہوگا two thirty four ڈگری clear recrystallize a small portion of it from rectified spirit rectified spirit آپ use کر سکتے ہیں نہ کرنا ہونا تو اس کے لئے بہترین حل یہ ہے کہ آپ methano لے لیں جو آپ کے product بنی ہیں نا اس کو methano ل کے اندر ڈیزول کریں ڈیزول کر کے اس کو آپ رکھ دیں تو ایک دو دن کے اندر جو آپ کا methano لے جو vaporator یہ depend کرتا کہ کتنا آپ نے اس کے اندر ڈالا ہے تو وہ vaporator ہو جائے گا اگر نہیں product آ کے پاس زیادہ ہے زیادہ direction آپ نے لگا لیا ہے تو آپ اس کو rotary vaporator سے بھی آپ solvent جو نا vaporator کر سکتے ہیں وہ vaporator کر دیں گے تو آ کے پاس solid میسہ آ جائے گی melting point two thirty four اس کا ہوگا clear ہے دوسرا method اب آپ کے پاس آ جائے گا thalic enhydride اور ammonium carbonate سے thalic enhydride اس میں آپ کو ٹین گرام اور ammonium carbonate بھی ٹین گرام چاہیے same quantity میں آپ کو دونوں product چاہیے heat کریں گے same reaction آپ کا ہے کہ یہ product آ جائے گی carbon dioxide or water اس میں سے remove ہو جائے گا clear دیکھتے ہیں procedure اس کا mix thoroughly 10 gram thalic enhydride اور 10 gram ammonium carbonate in a 250 ml round bottom flassoe air condenser clear ہو گیا air condenser کے مطلب کہ اس میں reflex آپ اس کو ساتھ ساتھ بھی کرنا ہے heat the flassoe frequent shaking for one to two hour until direction mixture comes fuses ڈیس کے آپ نے اس کو جن اچھی طرح یہ جو کہہ رہا ہے اچھی طرح اس کو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے mix کرنا ہے mix کرنا ہے mix کرنا ہے کہ یہ magnet آپ نے ذرا تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلا دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے procedure کرنا ہے reflex ہوگا the hot reaction mixture is then poured into a porcelain dish allowed to cool and finally broken into pieces and powder پورڈٹ آپ کے پاس solid آ جائے گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پورڈر میں convert کرنا ہے yield آپ کے پاس اتنی آ جائے گی decrystallize کر لینا ہے a small portion of it from alcohol alcohol آپ کا ایتھانول جس کے اندر مرضی آپ کر لیں wind pure thalamite آپ کے پاس آ جائے گا کتنا melting point ہوگا اس کا two thirty four degree clear ہے یہ simple سا آپ کا جو ہے وہ practical ہے جو آپ نے کرنا ہے preparation of thalamite from thalic anhydride جی class اب کوئی question پوچھنا ہے تو بتائیں کوئی ہے کسی کے question سر یہ سر یہ thalamite ہوتا کیا ہے thalamite chemical ہے بیٹا یہ structure دیا ہے سر یہ کس کی عجوزت ہے اس کے نکالے اس کو آپ نکال نیٹ پر آ کر دیکھ لیں یہ دیکھیں ابھی ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں جی thalamite کے یوزرز جو ہے یہ ہے جناب آپ کا یہ structure آ گیا سر ہوگا ہے مائلڈ ڑیریویٹی اور تھلکن حیڈیٹیٹس یہ جناب ڈائی بنانے کے لیے ایزو ڈائی بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیفرنٹ پپٹائیڈ جو ہے نا وہ سنتیسز میں اس کو یوز کرتے ہیں کلیر ہو گیا پرکسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایزوڈائی کا اور اس کے علاوہ جو ہے نا پپٹائیڈ سنتیسز گرہ کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں اور کوئی قیسٹن کسی کا سر فرسٹ ریاکشن تھا اس میں جو ریاکشن اور نائٹروجن کاربن پر ٹیک کر رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ والا جی سر فرسٹ آس یہ کاربن بھی کاربن پہ نہیں کاربن کے ساتھ اس نے بانڈ بنانا ہے یہ جو یہاں سے بانڈ بریک ہوگا نا تو یہ ایک بانڈ اس کے ساتھ بنا لے گا نا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کے جو ڈبل بانڈ تھے نا وہ آپ کا ایک بانڈ بریک ہوا یہ یہاں پہ اس کے ساتھ بانڈ بن جائے گا جی جی کوئی اور کسی کا قویسن ہے نہیں تو پھر اس کو ریکارڈنگ موف کر دیتا ہوں بلکہ ابھی اس کو نہ ہم دوسرا بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کے نہ ایک اور ویڈیو بھی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ تو پھر وہ آپ کی ہارڈ کپیس میں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں for anthonylic acid which can be used to make azo dyes and saccharin an artificial sweetener ٹھیک ہے سمجھ آگیا اس کا یوز کلاس ہواز آری ہے نا بیٹے کی آری ہے جی سکتا ہے ہاں جی چلیں پر ایک سپریمت ایس 2 گرمز ایریا 10 گرمز ایریا 10 گرمز ایریا ایریا 300 ملیلیٹر ایریا 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 2 گرمز ایریا 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 جب آپ نے اس کو ہیٹ کرنا ہندر سے اوپر تو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کہ آپ سینڈ بات یوز کار لیں انہوں نے آئل بات یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو سیلیکن آئل جو ہوتا ہے نا وہ آپ یہاں پہ یوز کر لیتے ہیں اگر سیلیکن آئل یوز نہیں کرنا تو سینڈ لے کے آپ وہ بات بنا کے یوز کر سکتے ہیں لیکن ہنڈر سے جب اوپر کی بات ہوگی تو وارٹر وہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ وارٹر آپ کا ہنڈر پہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے اور چے ہیں، پاستشن病 کہ انداز میں اقابل نہیں قشا نہیں ہے م حائز environmental 증orney風ہ تمر في حیر niin جال انہوں کو فرحام بات ہر ہاتھ کی sure حالimag Maggie wouldnسک museا اور ایرہ علی معامارڈ کر رکھ two اور یوز reonôn quien brilliant انتاد موج African 2500 مولانید ٹھا اور ایرہ علی مضی کو فرحامد ہوگی لแล� ہمونڈی تا موجود یا ع cuad baş است من ذا و zustريات جام، اischer دیوم اجاتل یہ اپنے دیکھا کہ یہ پہلے کچھ اور تھا پھر اس کے بعد ایک دا مکر کے طرف اٹھا ہے اب وہ فراؤی ماس جائے وہ آپ کے پاس آگی ہے وہ چیز چیز کی پیเลں لوگ ہے اور اصلاحی مجھے کہ دیگے کی طرف امید مل بردمی اتشار ہو جائے نکتاور بحیر چیز ہے جیسے دیگے پھلامر واپس رکھاری رکھاری رہا پھلامر کو ہے پھلامر ایک دیگہ چیزتے دیگہ کچھ گرم پھلامر اتشار اور بیگہ اتشارہ رکھاری اس کچھ گیسی بیگہ اتشارہ ملوک ٹھا ہے جیسے دیگہ پھلامر اعتشارہ اورے کلف میں تھامیٹ دیا تو پھیل کے بارے آپ کیوں نے ہاتلا چھلی ہوں پھارٹ پھلائم آیا試اق چاارے اور آپ کیوں کو ایمک فکر ہی دیمی بھی جاندی تھی اور وہ ٹھالو ملی کیوں نے تمام کیا 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 بارے آیا ہمانچ میں وہ آئらنے ہی دیمی کے لیدی تک پھلائم آمی جنگرام آمام پیدا جی سارا علی مہم چودری جی سر بیٹا کلیر ہے یا سر ہینا جی سر کلیر ہے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو بتائیں سر جو ہمارا میکینکس کا سلیبس ہے بیٹا پہلے یہ بات کریں یہ سر کلیر ہے